اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ خیر خیریت سے ہوں آمین تو جی کیا ہو رہا ہے آج کل آپ سب کی لائف میں میری پیاری بہنیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں سپیشلی وہ میری بہنیں جو کہ گھروں پر ہوتی ہیں ہاؤز وائفز ہوتی ہیں گھر کے کام میں اتنا بیزی ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے لیے جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں ملتا سپیشلی جب آپ گھر پر ہوتے ہو گھر کے کام کرتے ہو تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہو کہ جو ایک ہاؤز وائفز ہوتی ہے وہ جو ہے اس کو کتنے گھر کے کام ہوتے ہیں تو وہ میری پیاری بہنیں جو ہاؤز وائفز ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ کیسی ہیں اچھا میں جو ہے ابھی اپنی کبرٹ جو ہے ارینج کرنے لگی ہوں اپنی علماری میں اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ ری ارینج کرنے لگی ہوں کیونکہ آج کل جو ہے وہ موسم کچھ اس طرح کا ہے کہ ایون کہ آپ دیکھیں جون جولائی میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں آپ کہو کہ لون کے کپڑوں میں لیلن کے کپڑوں میں بھی آپ کو جو ہے وہ سردی لگتی ہے اتنی بارشیں ہوتی ہیں پورا پورا ہفتہ اتنی بارشیں ہوتی ہیں اور کبھی جو ہے اتنی گرمی ابھی جو ہے اگست کا مند چل رہا ہے تو اتنی گرمی گرمی کے علاوہ حبس ہے اور حبس کے علاوہ پاکستان جہاں پہ لورڈ شیڈنگ جو ہے سواب سمجھ کر کی جاتی ہے جیسے لورڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے جیسے لورڈ شیڈنگ جو ہے ایک سواب کا کام ہے تو یعنی کہ گرمی میں لون کے کپڑوں میں بھی نہیں کافی حبس لون کے کپڑوں میں بھی بیٹھنا جو ہے محال ہو جاتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کون سے کپڑے پہنے اور کون سے نہ پہنے اچھا اسی لیے جو ہے میں آج میں نے سوچا کہ آج میں اپنی کپڑ کو ارینج کرتی ہوں اور اس کے علاوہ اچھا یہاں پر میں نے سارے کپڑے جو ہے نا اس طرح سے تیہ کر کے فولڈ کر کے سارے کپڑوں کو رکھا ہوا ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علماری یعنی کہ سپیس اس میں کم ہے اگر میں سارے کپڑے ہینگ کرتی ہوں نا یہ والا جو پورشن آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو ابھی میں نے اوپن کیا ہوا ہے یہ والا بھی بسکلی ہینگر والا آپشن ہی ہے کیونکہ میں پہلے جیسے آپ نے آفیس گوئنگ ہو اپنے ڈیلی باہر آنا جانا ہو تو میں سارے کپڑے جو ہے نا پریس کر کے ہینگ کر کے رکھتی تھی تاکہ کہیں بھی آنا جانا ہو تو جھٹ پٹ سے بس ریڈی ہو جوں یہ ٹینچن نہ ہو کہ جی میرے کپڑے ارینج نہیں ہیں اچھا کپڑے ہینگ کر کے رکھنے میں یہ ہوتا تھا کہ علماری میں زیادہ جگہ نہیں آتی تھی کپڑے جب ہم ہینگ کرتے تھے نا تو علماری میں اتنی سپیس نہیں بجھتی تھی کہ میں باقی کپڑے رکھوں پھر کچھ کپڑے جو ہے وہ میں بیگ میں رکھ دیتی جیسے ہمارے ٹریول بیگ ہوتے ہیں اب وہ پہلے والا زمانہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیٹیاں ہو یا آپ پنجابی میں بک سے کہتے تھے پہلے نانی امی ہم دیکھتے تھے کہ نانی امی والے گھر آج سے دس پندرہ سال پہلے آپ کہو کہ پیٹیوں کا بڑا رواج تھا پنجاب میں زیادہ جو ہے وہ گھروں میں پیٹیاں رکھی جاتی تھی اور بڑے سج سوار کہ آپ کہو کہ جیسے ہم آپ کہتے ہیں نا کہ ہم بیٹ شیٹ بچھاتے تھے اس طرح سے پیٹیوں کے بڑے پیارے پیارے کور اور ایون کے وہ قریشیے کی جو کڑھائی ہوتی تھی نا وہ بنا کر پیٹیوں پر یعنی کہ بڑے طریقے سے جو ہے ہماری امیہ ہماری نانیہ جو ہیں وہ بڑے پیارے طریقے سے پیٹیاں پیٹیوں کے کور بنایا کرتی تھی اور سٹور روم ہوتا تھا ایک سپیشل جہاں پر سب کے کپڑے ہوا کرتے تھے کیا زمانے تھے وہ بھی لیکن آج کل جو ہے ڈیجیٹل دور آ گیا ہے پیٹیوں کو جو ہے سمجھتے ہیں لوگ تو ایون کے اب تو یعنی کہ اس طرح کی علماریاں آ گئی ہیں کہ بڑی بڑی آپ ان میں اپنے رضائی بستر وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں وہ ہے ویسے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا بھی ہوگا ویسے ہمارے گھر ہے میں کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بسیقلی وہ میری کزن کے پاس ہے مطلب اس طرح کی علماریاں آ گئی ہیں کہ آپ کو رضائیاں بستر بھی پیٹیوں میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو برحال اچھا بھی میں اپنی کپڑے جو ہے وہ ریئرینج کرنے لگی تھی اور اس طرح سے جو ہے میں یعنی کہ سارے کپڑے اگر میں فولڈ کر کے علماری میں رکھتی ہوں تو زیادہ سپیس بن جاتی ہے علماری میں اس لئے میں نے سارے کپڑے جو ہے فولڈ کر کے علماری میں رکھتی ہے اچھا ابھی جو ہے میں کھڑے کھڑے تھگی تھی تو میں نے دیسی ٹوٹکا دیسی جگار کیا کپڑا نیچے بچھا کر جو ہے سارے کپڑے ریئرینج کرنے لگی ہوں اچھا ایک اور بات میں آپ سے شیئر کروں وہ میری پیاری بہنیں جو گھروں پر ہوتی ہیں جو سپیشل ہاؤس آئیفز ہوتی ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں اور جیسے انسٹراغرام پر سوشل میڈیا پر ٹک ٹوکرز کی لائف ہے ہر ٹیم تیار رہنا میک اپ وغیرہ یہ وہ تو ہم کہتے ہیں ہماری لائف ایسی نہیں ہے ہمیں گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں ہم ٹپ ٹوپ نہیں رہتے تو میں آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں ایک اگزمپل میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں بگ بوس میں آپ دیکھیں بگ بوس کے ہاؤس میں کتنے بڑے بڑے سلیبرٹیز آتے ہیں ان کی آپ سوشل میڈیا پر انسٹراغرام پر آپ ان کی لائف دیکھیں تو وہ ایک آپ کہہ لو کہ ایک الگی دنیا ہے ہر ٹیم ٹپ ٹوپ رہنا تصویریں وغیرہ لیکن آپ دیکھیں کتنا یہ جو ہمارے ٹک ٹوکرز ہیں پاکستانی ٹک ٹکر یا انڈین ٹک ٹکر یہ آپ کہو کہ ایک نورمل سیلف میڈ سٹارز ہیں یہ اور جو بگ بوس کے ہاؤس میں آپ دیکھیں کہ ایک کومن امین سے لے کر ڈراما آرٹسٹ سے لے کر فیلم سٹار تک جو ہے وہ بگ بوس کے ہاؤس میں رہنے کے لئے آتے ہیں اور ان کی لائف دیکھیں آپ ہماری طرح ہی ہوتی ہے نورمل گھر میں ڈیلی روٹین میں ہر کوئی میک اپ نہیں کرتا ہر کوئی اس طرح سے تیار نہیں رہتا یہ دیکھیں بگ بوس کے ہاؤس میں بھی آپ دیکھیں وہ لوگ ہیئر آئلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کوکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں برطن بھی دھو رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ایون کے وہ ڈسٹنگ اور گھر کی صفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو نورمل روٹین میں سب کی لائف اسی طرح سے ہی ہوتی ہے سوشل میڈیا جسٹ ایک آپ کہو گے وہ دکھایا جاتا ہے کہ صرف زیادہ تر جو انفلونسرز ہیں نا وہ پیسے کمانے کے لئے اتنا بیوٹی کونشیز ہوتے ہیں اپنی زیادہ پیاری سے پیاری تصویریں بناتے ہیں لیکن نورمل روٹین میں سب گھروں میں اسی طرح سے سمپل ہی ہوتے ہیں آپ کہیں بگ بوس کے ہاؤس سے بڑی کوئی اگزیمپل نہیں ہے تو وہ میری بہنیں جو گھروں میں ہوتی ہیں اور گھر کے کام کرتی ہیں تو آپ کو کبھی بھی ڈس ہارڈ نہیں ہونا چاہیے اور گھر کے کام کرنے میں جو سکون اور مزا ہے نا وہ آپ کہو کہ ایسے سوشل میڈیا کی لائف میں نہیں ہے سوشل میڈیا میں آپ کو ٹینشن رہتی ہے کہ ہائے وہ اس نے اس انفلوینسرز نے اس طرح کی وڈیو بنائی ہے تو میں نے بھی بنائی ہے اور اس طرح سے کر کے جیسے کہ آج کل بار بی کا ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا ہے بہتحال تو یہ تھی جی کچھ باتیں اور باتوں باتوں میں میں نے اپنی کپڑ بھی جو ہے وہ ارینج کر لی ہے موسم کی وجہ سے اچھا میں نے سارے میں پہلے کچھ کپڑے نا ٹریول بینگ میں رکھتی تھی لیکن اب جو ہے میں پھر یہ ہوتا تھا کہ کبھی موسم اس طرح کا سردی والا کبھی سمر کبھی ونٹر کبھی موسم تھنڈا کبھی گرم تو کپڑے جو ہے نا پھر بیکس نے کانلے میں کافی پرابلم ہوتی تھی اس لئے میں نے سارے کپڑے جو ہے نا اس طرح سے آپ کو فال کر کے علماری میں رکھ دیا اب مجھے کافی جو ہے ایزی رہتا ہے اچھا اس میں میرے پارٹی ویئر فنکشن نورمل روٹین والے فارمل ویئر ہر طرح کے کپڑے جو ہیں وہ آپ کو میں نے اسی میں رکھتی ہیں انسی اللہ کبھی نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کروں گی آج جو ہے میں گھر پر تھی اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی گھر کی صفائی کرنی ہو آپ ویکنڈ ہو آپ فری ہو تو آپ کہتے ہو کہ بس گھر کا کونہ کونہ جو ہے میں چمکا دوں تو میں نے سوچا بس آج اس طرح سے جو ہے میں کبرٹ ری ارینج کر لیتی ہوں آپ نے اور اس طرح سے جو ہے مجھے کافی جو ہے ہیلپ ہو گئی تھی اور یہ دیکھیں باتوں باتوں میں اپنے ساری کبرٹ جو ہے وہ آرینج کر لی ہے اچھا کبرٹ تو میں نے آرینج کر لی گیا نا لیکن میں پوری ویڈیو بنانا بھول گئی کہ لاسٹ میں میں نے کبرٹ کی ویڈیو جو ہے میں نے کبرٹ کس طرح سے آرینج کی میں ویڈیو بنانا بھول گئی بس اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اس طرح سے میں نے زیادہ کچھ اس میں نہیں بس اس طرح سے کپڑے جو ہے سامر کے جو ہے فول کر کے ایک سائٹ پہ ونٹر کے فول کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیئے اور جو ہینگ ہوئے تھے کچھ کپڑے جو ہے آپ کہو کہ آپ کو نورمل روٹین میں ارجنٹلی کہیں آنا جانا ہو تو آپ کو کپڑے جو ہے پریس کبھی لائٹ نہیں ہوتی تو میں کچھ کپڑے جو ہے پریس کر کے رکھتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے آپ ٹوٹل اس طرح سے آپ کہیں کہ اسی طرح سے میں نے جو ہے اس کو ارینج کر کے رکھ دیا تھا اور ایک مزے کی بات بتاؤں میں ایک علماری ارینج کرتے کرتے نا مجھے ایک خزانہ ملا آپ کہیں کہ آپ بھول جاتے ہو کہ ہم نے کون کون سی چیزیں کہاں کہاں پر رکھی ہوئی ہیں تو آج ایک علماری صاف کرنے کا ایک فائدہ مجھے یہ ہوا کہ مجھے انسٹیچ کپڑے ملے اور ابھی جو ہے ونٹر بھی سٹارڈ ہونے والا ہے تو میں نے سوچا ان کو جو ہے میں سٹیچ کرواتی ہوں تو یہ تھی جو آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ بھی شیئر کیجئے گا کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے کپڑے جو ہے وہ کیسے رینج کرتے ہیں زندگی ہی رہی تو پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ